اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں ٹھیک تھا کہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو صحیح دے اور اپنی حفاظت میں رکھے آمین دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو سستی میڈیسن بتا رہا ہوتا ہوں بینا کسی پروفٹ کے بینا کسی لالچ کے لیکن یہ بات ہے کچھ دوستوں کو حضم نہیں ہوتی اور وہ جو ہے مجھ سے جیلس فیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات سے بھی نفرت کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے اس کو تین ماہ میں اتنے زیادہ فالور مل گئے ہیں کہ ان کو سالوں ہو گئے ہیں ان کو اتنے فالور نہیں مل سکے اس بات سے وہ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں اور جیلس فیل کرتے ہیں کچھ جو میڈکر سٹور والے ہیں وہ جیلس فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح گائیڈ کرتا ہے ان کو صحیح چیزیں بتا رہا ہوتا ہے اور ان کو جو ہے لوگوں کو جن چیز کا پتہ نہیں ہوتا فارمیسی سے ریلیٹیو میڈیسن سے ریلیٹیو یہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے اب میں چیزیں لوگوں کو بتاتا ہوں صرف لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ دوستوں مجھے کمرس کر رہے ہوتے ہیں جب میں کسی کمپنی کے میڈیسن کے بارے میں بتاتا ہوں سستی اب جو میں سستی میڈیسن بتاتا ہوں وہ کسی فلیڈ کمپنی کی نہیں بتاتا اب فلیڈ کمپنی کی جو میڈیسن ہے میں ان کو یوز نہیں کرتا نہ اپنی فارمیسی پہ ان کو یوز کرتا ہوں اگر ایک دو ٹیبلٹ رکھی بھی ہیں تو وہ صرف مجبوری کے تحت رکھی ہیں کہ لوگ آکے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے میں لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس یہ والی میڈیسن نہیں ہے تو اس کے متبادل میں آپ کو یہ میڈیسن دے دیتا ہوں جس میں مجھے پروفیٹ زیادہ آ رہا ہوتا ہے نہیں اگر میں ان کو پہلے بتاتا ہوں کہ بھئی یہ والی میڈیسن میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کو اس کا میڈیسن کا متبادل چاہیے تو یہ اچھی کمپنی کی میڈیسن ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے تو میں ان کو کوئی فورس نہیں کرتا کوئی جو ہے ان کو زبردستی نہیں کرتا کہ یا ان کو بنا بتائے جو ہے وہ پریسکپشن ان کی چینج نہیں کرتا کہ جسرے میڈیکل سٹور والے کر رہے ہوتے ہیں اب میڈیکل سٹور والے کرتا کیا ہے جی ایک دفعہ جو مریض میڈسن لیتا ہے جو اب اس سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ یا میڈیکل سٹور والے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس نے میڈسن پہلی بار لینے آیا ہے تو اس کے اندر جو ہے میڈیکل سٹور والے اس سلپ کے اندر جو ہے وہ ہیرا فیری کرتے ہیں اب ہیرا فیری وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ اس پیشنٹ نے جو ہے میڈسن پہلے نہیں لی ہوئی اب اس کو نہیں پتا کہ میڈسن کون سی لکھی ہوئی ہے کیونکہ جب پیشنٹ میڈسن ایک بار لے لیتا ہے پھر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہلے میڈسن یہ والی میں نے استعمال کی ہے کہ میڈیسن آپ نے پہلے استعمال تو نہیں کی اگر وہ کہہ دے جی میں نے پہلے استعمال کی ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے وہ میڈیسن دے دیتے ہیں اور اگر وہ کہے کہ میں نے پہلے استعمال نہیں کی پہلی بار لے رہا ہوں تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی میڈیسن نہیں ہے تو اس کو جو ہے میں میڈیسن کو بدل کے دے دوں یعنی کہ ایک دو بیچ میں سے ٹیبلٹ بدل دوں یا تو اس کے پاس نہیں ہوتی تب وہ بدلتا ہے یا ویسے ہی لالش میں آ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے میڈیشن پروفیٹ والی جو ہے جس کے مجھے پروفیٹ زیادہ آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایک دو میڈیشن یا انٹی بیٹک بیچ میں ڈال دوں جو اس کے اوپر پروفیٹ زیادہ مل رہا ہوتا ہے اس طرح جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ میں اس طرح بالکل نہیں کرتا نہ میں لوگوں کو میڈیشن بدل کے دیتا ہوں جو میڈیشن پریسکپشن پر لکھی ہوتی ہے وہی ان کو دے رہا ہوتا ہوں اگر میرے پاس نہیں ہوتی تو ان سے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ میرے پاس نہیں ہے تو آپ اگلی کسی اور فارمسی سے جا کے لے لیں اب لوگ کہتے ہیں جی ہم اگر فلیڈ میڈیشن نہ چلائیں تو یعنی کہ جو پروفیٹ والی میڈیشن ہے یا اس طرح کے دو نمبریاں نہ کریں تو ہمارا کام نہیں چلتا ہمیں پروفیٹ نہیں ہوتی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہماری فارمسی جو ہے یہ عبادی سے ہٹکے ہیں لیکن الحمدللہ ہم ایک نمبر کام کرتے ہیں اور کسٹمر جو ہے ہمارے بہاو کے اوپر کہ وہ ہم اعتبار کرتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں سے میڈیشن ایک نمبر ملنی ہے اور میڈیشن چھوڑ کے ہمارے پاس لینے میڈیشن آ رہا ہوتا ہے اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے پاس جو میڈیشن ہے وہ ایک نمبر ہے اور ہمیں ایک نمبر میڈیشن ملنی ہے تو آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار جو ہے اس طرح کی میڈیشن کے بینہ نہیں چلتا تو ان سے بھئی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ایک نمبر کام کرو اللہ پاک آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ برکت ادا فرمائیں گے اب ہم جو ہے ایک نمبر کام کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اتنی برکت کی ہے کہ لوگ مین پر بیٹھ کے اتنا کام نہیں کر رہے ہوتے جو ہم عبادی سے ہٹ کے جو اتنا کام کر رہے ہیں وہ غریبوں کی دعائیں ہیں اب کچھ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں دوست ان کو میں ویسے جس طرح میڈیشن بتاتا ہوں کہ میڈیشن میں سستی والی بھی بتا رہا ہوتا ہوں کچھ جو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ غریب پیشنٹ ہے اس کو ڈاکٹر نے میڈیشن مہنگی لکھ کے دی ہے تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ آپ مہنگی میڈیشن استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر دوسری میڈیشن بھی ہے سستی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر لیں میں ان سے دیریک یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو میڈیشن کو بند کر دیں اور جو میڈیشن میں آپ کو دینے لگا ہوں آپ اس کو استعمال کر لیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اس میڈیشن کو لے جائیں دو چار گولیاں لے لیں اس کو استعمال کر لیں اگر آپ کو میڈیشن وہ سوٹ آ جائے تو پھر آپ جو ہے میڈیشن چینج کر لیں وہ دوسری میڈیشن جو میں آپ کو سستی دے رہا ہوں اس کو استعمال کر لیں ورنہ میں ان سے پہلے یہی نہیں کہتا کہ آپ یہ میڈیسن جو ہے بلکل اس کو چھوڑ کے دوسری میڈیسن پہ آجائیں پہلے میں ان سے کہتا ہوں آپ یہ تھوڑی لے جائیں اور ٹرائی کریں اگر آپ کو میڈیسن سوٹ کرتی ہے تو پھر آپ دوبارہ یہ میڈیسن لے کے جائیں اس طرح جو ہے امانداری سے سچ سے اور اس طرح کی ایک نمبر لوگوں کو میڈیسن دے کے ہم نے اعتبار بنایا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں عبادی سے ہٹ کے حالانکہ ہماری فارمسی عبادی سے دور ہے لوگ ایک ایک کلومیٹر دور جو ہے ہم سے میڈیسن لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ اسی لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس میڈیسن ایک نمبر ملتی ہے تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دو نمبر کام کرنے سے جو ہے وہ پروفٹ ہمیں زیادہ آئے گی کہ دو نمبر کام ہم نہیں کریں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا تو ان کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ان کی سوچ جو ہے وہ کم ہے اور اس طرح کی سوچ جو ہے رکھنے والے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اب ہم نے جو یہاں پہ سوچ رکھی ہے وہ ایک نمبر کی رکھی ہے کہ کسٹمر کو جو ہے وہ ایک نمبر میڈیسن دینی ہے اس کو بدل کے یا اس کو دو نمبر جو ہے وہ میڈیسن ہم نے نہیں دینی یا فلیڈ والی میڈیسن جو ہے اس کو نہیں دینی حالانکہ ہمارے پاس یہاں پہ کلینک بھی ہے ڈاکٹر بھی بیٹھتے ہیں لیکن ہم نے ڈاکٹر کو بھی نہیں کہا ہوا کہ آپ جو ہے یعنی کہ کمپنی سے ڈیل کر کے میڈیسن لکھ رہے ہیں ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اچھی جو ہے میڈیسن آپ لکھے دیں اور کوئی بھی جو ہے ان کو کسٹمر کو فلیڈ میڈیسن نہ لکھے دیں اب اس بات سے جو ہے کچھ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں مجھ سے جلن فیل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے میرا ٹک ٹاک کا جو کاؤنٹ تھا وہ بین ہو چکا ہے انہوں نے رپورٹے بغیرہ ماری ہیں جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں کیا کمیونٹی گائل لائن دے کہ انہوں نے جو ہے میرا کاؤنٹ بلوگ کر دی حالانکہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے ماشاء اللہ میرے بارہ ہزار تیرہ ہزار جو ہے وہ فالور ہو گئے تھے ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے اس کو پر لائک تھا لیکن آج وہ جو ہے بلکل ختم ہو گیا ہے ان لوگوں کی وجہ سے ان شیطانوں کی وجہ سے اب ان کو میں شیطان ہی کہہ سکتا ہوں باقی ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ایسے جو غریبوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسی میڈیسن بتاؤں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو اور ایسی میری اور میری کوشش رہتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ لوگوں کو جو ہے بینہ پروفٹ کے جو ہے وہ چیز دے رہا ہوں جو ان کو آج تک نہیں ملی اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور آنے والے دلوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو بہتر چیزیں ملیں گی اور میں انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر چیزیں لے کے آتا رہوں گا اور لے کے آوں گا اور میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر جس طرح سرجیکل کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جس طرح سرجیکل کے ایٹم ہوتی ہیں نبلائزر مشینیں ہوگی اور اس کے علاوہ جو بی پی اپریٹرس ہے اس کے علاوہ گلوکومیٹر وغیرہ ہیں یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ہمیشہ فارمیسی سے مہنگی مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہوتا جو پرائز جو ہے وہ ان کے اوپر منشن نہیں ہوتی لیکن میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم بناوں جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ہول سیل ریٹ پہ مل سکیں یعنی کہ آپ کو کسی فارمیسی پہ یا فارمیسی پہ ترلے لینے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے آپ وہ چیز مجھ سے کہیں اور میں جو ہے آپ کو وہ چیز بینہ پروفٹ کے بینہ لالک سے صرف ایک ہی لالچ ہوگا مجھے کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کر دیں اور غریب کا بھلا ہو جائے یہی میرے لیے سب سے بڑی لالچ ہے اور یہی میرے لیے سب سے بڑی پروفٹ ہے اب یہ نہیں ہے کہ مجھ سے کمپنی والے رابطہ نہیں کرتے مجھ سے کمپنی والے رابطہ کرتے ہیں لیکن میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ کی میڈیسن جو ہے اس کو پرموڈ نہیں کروں گا اگر آپ کی میڈیسن سستی ہے اور اس کا ریزلٹ اچھا ہے لوگوں کو اگر اس کا فائدہ ہوگا تو آپ کی میڈیسن میں بینہ کسی لالچ کے اس کو پرموڈ کروں گا مجھ سے بہت سے کمپنی والے رابطہ کیا ہے کہ ہماری میڈیسن کو جو آپ پرموڈ کرتے ہیں تو میں نے ان سے قطن جو ہے ان سے انکار کیا کہ میں اس طرح کی میڈیسن کبھی پرموڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے یہ چینل بنایا ہے پیج بنایا ہے لوگوں کو لوگ جو اپنے جو میرے دوست ہیں ان کو میں نے اپنا دوست کیوں بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ ان کا اعتبار جو ہے میرے اوپر ہے وہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں وہ اعتبار کیوں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے اب میں ہی یہ غلط کام شروع کر دوں یا اس طرح کی جو لوکل میڈیسن ہے جو یعنی کہ لوگوں کا پیسہ بٹا رہی ہوتی ہیں ایسی کمپنیوں کی میڈیسن پرموڈ کرنا شروع کر دوں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں تو لوگ کہیں گے کہ یہی بندہ اس کو ہم نے فالو صرف اسی لیے کیا تھا کہ یہ بندہ ہمیں سستی میڈیسن بتا رہا ہوتا ہے اور اچھی کمپنی کی اگر یہی کام میں کر دوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس بندے کو انفالو کرو ہم اس کو نہیں جانتے بلکہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے یہ چیز میں بالکل نہیں چاہتا اور نہ مجھے ان چیز کی ضرورت ہے اللہ کا شکر ہے میں جو کچھ کرتا ہوں وہ میرے لئے بہت زیادہ ہے اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک برکت عطا کرتا ہے اور جتنا مرضی انسان کے پاس پیسہ آجے دولت آجے اگر اس کے اندر برکت نہیں ہوگی تو آپ کے لئے کروڑوں لاکھوں جو ہیں وہ کم ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بیس ہزار ہے اور اس کے اندر برکت ہے تو وہ آپ کے لئے جو کروڑوں لاکھوں سے بھی جانے کہ زیادہ ہیں آپ کے لئے بہتر ہیں ایسے لوگ جو ہیں مجھ سے نفرت کر رہے ہیں ان سے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی میں لوگوں کو بھلا کرتا ہوں آپ بھی کوشی کریں لوگوں کو بھلا کرنے کی اگر آپ نہیں کر سکتے کم سے کم جو لوگوں کو بھلا کر رہا ہے اسے ہی آپ اپریشیٹ کر دیں اور تاکہ جو ہے اس کا جو ہے ہنسلہ بڑھے اور آنے والے دلوں میں جو ہے وہ لوگوں کے لئے اور سہولیات پیدا کریں تو امید ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور دوسری بات یہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ڈلیٹ ہوا ہے اس کی جگہ پہ میں نے دوسرا اکاؤنٹ منائی ہے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں اور ویسے بھی آپ ٹک ٹاک میں جائیں وہاں پہ جنیدرشت سات سو چھے سی لکھیں تو آپ کو میرا اکاؤنٹ مل جائے گا اس کو بھی جو ہے آپ فالو کر لیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا میں دل سے آپ کا شکریہ دے کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ان سب کا شکریہ دے کرتا ہوں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں السلام علیکم اللہ حافظ